اکثر ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ خواب کا معاملہ ہے نا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ اگر خواب بعض لوگوں کو آتی نہیں ہے بعض لوگوں کو کم آتی ہیں بعض لوگوں کو زیادہ آتی ہیں تو جیسے اگر کبھی بہت ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اگر اچھی خواب آتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈر والی خواب ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں کیسا معاملہ رکھنا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے ہمیں یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کیونکہ خواب جو ہے نا وہ نبوت کا چالیس ہوا حصہ ہے اور بخاری میں آتا ہے فورٹی سکس ہوا حصہ ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے جب خوش خبریاں آتی ہیں نا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ہمیں الہام ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکے کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1197 حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ نیک خواب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اگر تم میں سے کسی کو کوئی خواب آتا ہے اور اس میں سے کوئی چیز بری لگتی ہے مطلب سمجھ آتی ہے کہ تو برا خواب ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ پلیز اپنے گھر میں بھی اور جو کلاس نہیں سن رہا ہوتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کسی کو ملتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ اگر خواب برا ہے کیونکہ ڈر کے ہمارے اکثر آنکھ کھل جاتی ہے نا فورا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیفٹ سائیڈ پر this is my right this is my left لیفٹ سائیڈ پر تین دفعہ آپ نے ایسے ہوتا ہے نا جیسے اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ پڑھنا ہے آپ نے اور پھر آپ سو جائے انشاءاللہ تو اچھا اب ایک چیز کا حیال رکھنا ہے کہ آپ جب لیفٹ سائیڈ پر آپ کے حزبن سوئے شیطان تو بھاگ جائے گا میاں نے ایک رکھ کے مار دینی ہے کہ یہ میرے موں پہ کیوں تھوک رہی ہو لیکن ایلیو ایم ازاک کر رہی ہو کہ آپ نے تین دفعہ تھو تھو کرنا ہے اور پھر اعوذ باللہ منہ شیطان رجیم پڑھنا ہے اب وہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نقصان نہیں دے گا اور وہ خواب نہیں بتانا اور اس کے بعد یہ کہ وہ خواب جو ہے وہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی بیان نہیں کرنا کسی کو وہ خواب نہیں سنانا ہمیں مسئیبت کیا ہو جاتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ آخر مجھے اتنا خواب کیوں آ رہا ہے یہ مجھے بار بار ایک ہی خواب آتا جا رہا ہے اور اگر وہ برا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور آپ نے جو رسول اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ وہ ہو گئی نہیں اگر آپ ایسے کرو گا اور پھر بہت ایسے دل ہوتا ہے صبح اٹھ کے صدقہ دے دیں ایک روپیہ دیتے ہیں ملین دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق تو صدقہ دے دیں تو انشاءاللہ وہ خواب ہیپن نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا خواب ہو تو خوش ہو جاؤ اور اپنے دوست سے اس کو بیان کر سکتے ہو آپ کے جو لف ونس ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں لیکن برا خواب آپ نے نہیں بتانا